بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم بات کریں گے آج ایس فور ہنڈرڈ کی ایس فائف ہنڈرڈ کی ایس فائف ہنڈرڈ این ففٹی کی اور اس کے علاوہ یہ بات کریں گے کہ بھارت کو اس سے ملنے سے کیا چین بھی خوف کا شکار ہو چکا ہے اور کیا جو پاکستان ہے وہ بھی شدید خوف میں آ چکا ہے کہ ایس فور ہنڈ آگیا ہے تو سارا توازن چینج ہو گیا ہے جو کمینٹس میں دو دن سے دیکھ رہا ہوں اس سے جو تاثر میں لے رہا ہوں میرے حساب سے بریف نہیں کیا گیا ہے اس پورے معاملے کو بھارت کے اندر صحیح طریقے سے لوگوں میں اس کی ایویرنس ہی جی گئی وہ یعنی کہ ایس فور ہنڈرڈ کو وہ جس طرح پوٹرے کر رہے تھے کہ اب پاکستان تیار ہو جائے اب پاکستان کی خیر نہیں وہ ایس فور ہنڈرڈ کی پیدائش میں ہی کر رہے تھے اور وہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ ایس فور ہنڈرڈ ہمارے پاس آ چکا ہے اور اب آپ لوگ کی خیر نہیں ہے تو میں تھوڑا سے ہاں پر پاکستان کی عوام کو اور بھارت کی عوام کو ایڈوکیٹشن کے حوالے سے بات کروں گا اور یہ کتنا کارامد ہے پاکستان کے کیا نقصان فائدے ہیں چائنوں کیا نقصان فائدے ہیں کتنا یہ معاملات ہیں تو ہم تمام ریفرنس سامنے رکھیں گے پروو رکھیں گے تمام چیزوں سامنے رکھ کر اس کے اوپر تھوڑی سی بات کا نیگوشش کریں گے کہ پہلے بات تو یہ ہے کہ جو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں یا اس کو وہ جو سمجھ رہے ہیں وہ ایک ڈیفینس سسٹم ہے انہی کے اس کو ہم کہتے ہیں اس فور ہنڈڈ is a ڈیفینس سسٹم ڈیفینس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا ملک آپ کے ملک پہ حملہ کرے گا تو یہ جو ہے اس فور ہنڈڈ یہ آپ کے تب کام میں آئے گا یہ خود نہیں گلے پڑ جائے گا کسی کے بلکہ یہ اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے جب آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ it's a ڈیفینس سسٹم ڈیفینس سسٹم ہے یا کوئی بھی چیز اگر حملہ کرتی ہے رینج اس کی تیس کلومیٹر سے لے کر چار سو کلومیٹر تک ہے مگر چار سو کلومیٹر تک اگر کوئی چیز اس کے رینج میں آتی ہے تو یہ اس کو انٹرسپٹ کرے گا یہ بات سمجھ میں آگئی کہ یہ ایف تھرٹی فائف نہیں ہے کہ مطلب آ کر حملے شروع کر دے گا یا ایٹم ام مارنہ شروع کر دے گا در جانا چاہیے آپ کو تو جب تک کوئی ملک اس حصے پہ حملہ نہ کرے جہاں پر اس فور ہنڈڈ نسپ ہے مطلب فور ہنڈڈ کی رینج میں تب تک یہ سسٹم ایکٹیو ہی نہیں ہوتا یہ وہاں پڑھا رہتا ہے جیسے کہ رشیہ کے پڑھے ہوئے ہیں قضمانے کے پڑھے ہوئے ہیں جیسے کہ اس ٹائم بھارت کی لسی کے اوپر چائنہ کے رکھے ہوئے ہیں ایس فور ہنڈڈ رکھے ہیں اور بہت پیسے رکھے ہوئے ہیں مگر جب تک بھارت چائنہ پہ حملہ نہیں کرتا تب تک چائنہ کے ایس فور ہنڈڈڈ اپنا کام شروع نہیں کریں گے تو پہلی بات تو یہ ہے اب ہم بات کریں گے ایس فور فائف ہنڈڈڈ فائف ففٹی کے اوپر بات کریں گے اور چائنہ رشیہ کیا کرے گا پوسیبلیٹی کیا کرے گا آپ کو میں بتا دیتا ہوں ابھی سے یہ آپ نوٹ کر لیں پھر جو آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے آپ کو میں انطلاع کرتا ہوں لیکن ہم تھوڑا سا بی بی سی کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا آپ کو میں ریفرنس دے رہا ہوں کیونکہ بی بی سی جو ہے ہمیں فیور تو نہیں زیادہ کرتا فیور اس کی وہیں چلتی ہے تو اس نے تھوڑا سی بات کی ہے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایس فور ہنڈڈ روس سے حاصل کیا گیا جدید میزائل سسٹم کتنا کارگر ہے اور یہ انڈیا کو خطے میں برتری دلوا پائے گا کہ نہیں دلوا پائے گا تو یہاں پر میں اسی حصے میں سے مطلب یہ آج کی خبر ہے آپ اسی حصے میں سے پڑھ سکتے ہیں جو کہہ رہا ہوں تجزیہ کار ہیں بھارت کے پروین سانے اور وہ بی بی سی سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایس فور ہنڈر ایک اچھا ہتیار ہے لیکن یہ بلاسٹک میزائل کے خلاف غیر موثر ہے دیکھیں کمی جو ہے نا وہ ہر چیز میں ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو میں مثال دوں گا اسرائیل کی اور فلسطین کی لیکن پہلے ہم اس کے پر بات کر لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ چین اور انڈیا دونوں کے پاس ایس فور ہنڈر ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ چین کی مجموعی صلاحیت جو ہے وہ بھارت سے بہت زیادہ ہے اس لیے ہتیار سے ساری امیدیں لگا کر بیٹھ جانا ایک غلط طریقہ ہوگا یہ پاکستان نہیں کہہ رہا یہ چائنہ بھی نہیں کہہ رہا یہ ان کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایس فور ہنڈر کے اوپر کتنا ڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں کہ بس اب ہماری جان بچ گئی کیونکہ ایس فور ہنڈر کھڑا ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے کہ چائنہ اور رشیہ کے آپس میں ریلیشن کیسا ہے اور ان کا اس کے اندر کیا سائن ہوں گے وہ میں بات نہیں کر رہا بھی وہ ہم کریں گے بعد میں لیکن ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ چین کی جو مجموعی صلاحیت ہے آگے چلیئے وہ آگے کہتے ہیں ایک اور جو بیجی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملٹری صلاحیتوں میں چین اور انڈی کا موازنہ کرنا غیر دانش مندانہ ہوگا انہوں نے کہا کہ چین انڈیا سے بہت زیادہ آگے ہے اور وہ ملٹری صلاحیت میں ایک یا ڈیرڈ جنریشن آگے نکل چکا ہے اس کے بعد پھر وہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت بات باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہیں کہ وہ ہم پہ کیسا حملہ کرے گا کس طریقے سے حملہ کرے گا لیکن یہ بات ماننے پڑے گی اور اگر پرین سہانے یا ان کے ایکسپورٹ سے کہہ رہے ہیں تو یہ فیکٹس ہیں مطلب یہ پاکستان کی ریپورٹ نہیں بی بی سی کے ریپورٹ اور بی بی سی ہمیں کہاں فیور کرتا ہے تو وہ ایک بات کر رہا ہے لیکن تاکہ گجائش نکلتی تو انہ کی فیور کرتا لیکن یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل ہی آپ نے ریپورٹ لے لی تھی اور آپ کو میں ریپورٹ دے چکا ہوں آج صبح کہ دنیا کا ریچسٹ کنٹری جو ہے آج چین بن چکا ہے امریکہ نہیں ہے امریکہ کے پاس سٹیم نوے خرب ڈالر کے زخائر ہیں تو اس کے پاس ایک سو بیس خرب کے ہیں تو وہ معاملہ تو وہاں بدل چکا ہے یہاں پر نیچے اگر آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا کس قسم کی جنگ کا واسطہ پڑے گا چین کے ساتھ یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس فور ہنڈر کی نوبت آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی تو یہ اب ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر وارفیر فیفت جنریشن وارفیر اب نام لیں گے اب نام ڈالتا جائیے لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اس فور ہنڈر کی بات تو آپ نے ان کی اپنی زبانیں سن لی میں اس پر کمنٹ میں نہیں دے رہا ہوں آپ نے جو ان کا سنا اور جو اس ٹائم بی بی سی کے پر اویلی بل ہے آپ پڑھ لیجئے گا آپ اسے اتفاق کریں اس کو غلط بولیں صحیح بولیں میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے میں نے اس صرف ہاں کوٹ کیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ریشیا خود کیا کرنے جا رہا ہے ریشیا جو ہے اس نے اس فور ہنڈر جتنے دے سکتا تھا دے دیئے مطبع ترکی تھا جہاں بھی تھا بھارت کو بھی اس نے ٹکا دیئے اب معاملہ یہ ہے کہ وہ دہیں اس فور ہنڈر جو ہے وہ آ جائے گا فروری میں یوز کرنے میں آ جائے گا وہ بن رہا ہے اس ٹائم اگستہ بننا شروع ہو گیا اور اس کی جو ملٹری ہے ریشیا کی وہ فروری دوہدار بائیس سے وہ استعمال کرنا شروع کر دے گی اور اس کے بعد اس نے انونسمنٹ کر دیئے ایس فائف ففٹی کی جو کہ دوہدار پچیس میں آ جائے گا مارکٹ میں میرے حساب سے اب جو آپ خبر سننے والے ہیں یہ میرا گمان ہے میں اس کو پر ریسرچ کر لوں گا اگر ایسا کچھ انونسمنٹ ہوئی تو آپ کو میں سامنے لے بھی آوں گا لیکن میں اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر جاؤں یعنی کہ میں اس کے اوپر ابھی یہ نہیں ہو لیکن اگر میں اس کے اوپر جاؤں تو وہاں ہوگا کیا آپ کو میں وہ جو چیز ابھی ہوئی نہیں ہے میں اس کے بارے میں آپ کو پوری تفصیل دے دیتا ہوں ہوگا یہ کہ پٹن جو ہے وہ اپنے دورے کا انونسمنٹ کریں گے ریشیا کے لیے اور پٹن ریشیا فیزیکلی آئیں گے مجھے ڈیٹ کا نہیں پتا وہ ڈیٹ کیا ہوگی مگر یہ ضرور ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اسی سال آپ کو آتے ہوئے نظر آ جائیں گے نمبر اون مودی کی اور پٹن کی مٹنگ ہوگی اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز تو وہ بیچ چکا ہے اس بات تو نہیں ہوگی پٹن جو ہے اس کو سمجھنی کی ضرورت اس کے دماغ کو ریٹ کرنے کی ضرورت ہے میں آپ کو اس کا دماغ بتا رہا ہوں وہ فائیف ہنڈریٹ کی بات بھی شاید نہ کرے وہ فائیف ہفٹی کی بات کرے گا اور اس میں وہ یہ کرے گا کہ اپنے ہاتھ میں مثال دے رہا ہوں خالی اپنے ہاتھ کے اندر شی جی پنگ کا پپٹ جو ہے وہ ڈال گے رکھے گا اور بار بار جو ہے وہ مودی کے سامنے وہ چین 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 کرے گا اس بات سے مودی گھورا جائے گا اور مودی جو ہے فائیف ہفٹی کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ حامی بھر دے اس سے پہلے کہ سینکشنز اناؤنس ہو جائیں کیونکہ سینکشنز بہت قریب ہیں اس لیے پٹن آنے میں جلدی کرے گا یہ دماغ میں رکھیے گا اور جب وہ اس کو ڈرا چکا ہوگا تو وہ اس سے ایڈوانس پکڑنے کی کوشش کرے گا کیونکہ اگر بعد میں بات خراب بھی ہو جائے تو پیسے واپس نہ کرنے پڑ جائیں تقریبا تقریبا یہ اماؤنٹ چھے ارب سے لے کر دس ارب ڈالر کے آس پاس ہوگی یہاں کو میں ابھی سے بتا رہا ہوں ابھی یہ وہ آیا نہیں ہے چھے سے دس ارب ڈالر ایڈوانس اماؤنٹ جو ہے وہ اس سے پکڑ لے گا اس سے پہلے کہ امریکہ اپنے سینکشنز اناؤنس کرے اب یہ میں اپنے درستہ نہیں کہہ رہا امریکہ سینکشنز اناؤنس کرنے والا ہے اور سینکشنز جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہندوستان ٹائم کی حبر ہے یو ایس ایکسپریس کنسرن اور ایس فور ہنڈیڈ ڈیلیوریز تو انڈیا اب یہ کیا ہو رہا ہوگا ایک ڈیسیشن ہو رہا ہوگا ایک بات ہو رہی ہوگی کہ ان کو مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے یہ بات ہو رہی ہوگی تو دو باتیں ہوں گی یا تو وہ بولیں گے سینکشنز لگاتے ہیں کیونکہ وہ جو کریمیا کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس کے بعد سے رشیا سینکشنز میں ہے تو وہ اس کے اوپر امپوز کر دے گا انڈیا کے اوپر اب آپ کہتے ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اوپر امپوز نہ کرے تو دو باتیں ہوں گی ایک ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو اگزمٹ کر دے یہ میں خود کہہ رہا ہوں آپ کو وہ بھارت کو اگزمٹ کر سکتا ہے دوسرا کہ اگر وہ اگزمٹ نہیں کرتا اور چپ ہو جاتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس ایک قانون ہے ہی نہیں آپ کو کوئی لاؤ ہے ہی نہیں مطلب آپ جو ہے قانون کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے آپ کا اپنا قانون ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم ایسا کریں گے تو اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ کے قانون کی ویلیو دنیا میں زیرو ہو جاتی ہے سینکشنز کے حوالے سے آپ کی ویلیو جیسے پیسو میں کم ہوئی ہے نا ابھی آپ کی دولت کم ہوئی ہے چانے کے سامنے تو آپ کی یہ بھی چیز گھر جائے گی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے بھارت کو بہت امید ہے اس نے درخواست بھی کی تھی ابھی ابھی وزیر خارجہ کو ان کے یا وزیر خارجہ تھے یا جو آسٹن آئی تھے ان کو انہوں نے غالباً درخواست کی تھی کہ اس پر نظر ثانی کی جائے تو اگر نظر ثانی ہو گئی تو دنیا اس کو کس طرح دیکھے گی اور امریکہ اس کو کس طرح فیس کرے گا کیا اس کی ساکھ رہ جائے گی کیا اس کی زبان رہ جائے گی جو بھی ہوگا لیکن میں آپ کو انفارم کر دوں کہ ان تمام باتوں سے جو آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں ہے زیرو پرسنٹ پرابلم ہم کو ہوگی جو چیز یہ جو آپ باتیں سن رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی لیندنن نہیں ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں کوئی تھرپ نہیں ہے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو خبر میں سننے کو مل رہی ہے بس سنتے رہیں چپٹی خبر آپ کو پتا ہے کہ ایک موضوع ہوتا ہے جو چل جاتا تو چل جاتا ہے تو اس میں ہمیں کوئی concern کی ضرورت نہیں کہ ہمیں اس کے اوپر فکر کریں یہ معاملہ فکر کا نہیں ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ